آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ کمال کے ٹپ شیئر کرنے والی ویڈیو کو اینڈ دکھوار کیونکہ میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی بہترین آرگنائزر بنانا شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں آج کی ایسی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف جو میری ٹپ نمبر ون ہے نا وہ اس طرح کے بلکہ ہے جو اکثر اوقات ہمارے پاس پیزا کے اندر آتے ہیں یا ڈو نٹس وغیرہ لے لو تو اس کے اندر آتے ہیں تو اس کا جو ہوتا ہے نا سٹف ہوتا ہے مطلب پیپر کا یہ بنا ہوتا ہے یہ بہت ہی ہارڈ اور بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کافی ٹائم پر اچھے سے اس کو میں نے کلین کر لیا تھا کلین کرنے کے بعد میری بیٹی کی کافی ساری فروکس تھی جس کو جو ہے نا اکثر میں اندر بکھری ہوئی رہتی تھی تو میں نے اچھے سے تیر لگا کے اس کے اندر آرگنائز کر لیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی حمد ایک آرگنائزر تیار ہو چکے اور میں نے کتنے سارے کپڑوں کو اس کے اندر آرگنائز کر لیا تھا اور اس کے اندر ابھی بہت ساتھ سپیس اور بھی تھی کہ تین چار سیزیلس کے اندر آ سکتی تھی تو اگر آپ لوگ کے ہم بھی پیزا برگر اس طرح کہ آتے ہیں تو آپ اس کے کورس کو مت پھینکا کریں اس طرح لیا کریں اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی ٹپ کی طرف میری اگلی ٹپ جو ہے نا اس طرح کی باٹل کو لے کر ہے آپ لوگ سیمپل مجھے والی باٹل ہوتی ہے بڑی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس یہ والی باٹل تھی کین تھا اس کا یوز کروں گی آپ لوگوں نا اس کا اپر پارٹ ہوگا اے یہاں سے اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو کٹ کر لینا ہے پہلے میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ نشان لگا لوں گی اور پھر چھوڑی کو گرم کر کے اس کی مدد سے میں اس کو کٹ کروں گی سیمپل میں نے اس کو کٹ کرنے کی کوشش کی تھی نا تو یہ بہت زیادہ ہارڈ تھی تو اس طرح سے جو ہے نا چھوڑی کو گرم کرنے کے بعد جو ہے نا یہ اس سے آسانی سے کٹ ہوگی تھی یہاں پہ میں نا بریش سمجھو بنا لوں گی یا پھر ایک آرگنائزر بنا لوں گی اپنا کارپیٹ اپنے میٹس کلین کر کے لیے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا اور باقی بوٹل کو سنبھال کے لگ دینا ہے کیونکہ ابھی ہم یوز کریں گے آگے جا کے بتاؤں گے کہ کس طریقے سے اس کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ جی آپ لوگوں نے گلو گن کی مدد سے اس کے اوپر اچھے سے گلو لگانے نہیں ہے یہ یو ایچ یو سے نہیں چپ گئے گی آپ لوگوں کو گلو گن ہی یوز کرنی پڑے گی یہ لے لینا ہے سکوچ پرائٹ میرے جو چھوٹے رگز ہوتے ہیں کارپٹس ہوتے ہیں ان کو میں ہمیشہ سے سکوچ پرائٹ سے کلین کرتی ہوں کیونکہ جب بھی میں سکوچ پرائٹ سے کلین کرتی ہوں تو اس کے اوپر جتنے بھی چھوٹے بال ہیں وہ سب نکل آتے ہیں اور کالین اتنا اچھا ساف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو یو ایچ یو مدد سے چپکا دوں گی گلو گن کی مدد سے چپکا دوں گی کیونکہ یو ایچ یو سے چپکا ہوں گی تو وہ اس پہ اچھے سے نکل رہی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے سکوچ پرائٹ اس کے ساتھ چپک چکا ہے اور کتنا اچھا اورگنائیسر بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں آپ لوگوں کو اپنا کالین جو چھوٹا رگ ہوتا ہے جس کو کچھ لوگ کالین کہتے ہیں کارپٹ کہتے ہیں ہم اس کو کلین کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا پوٹل کی مدد سے پانی گرا دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی لکویڈ یا کوئی بھی سرف جس سے انہیں اس کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں اور پھر آپ نے اس کی مدد سے اس کو کلین کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنے زیادہ اس کے اوپر سے بال اتر گئے تھے تھوڑتا پانی میں اور گراؤں گی تو یہ دیکھیں کتنے زیادہ اس پر سے بال اترے تھے لیکن کارپٹ میرا بہت کالین جو تھا یہ بہت اچھے سے کلین ہو چکا تھا ایک ایک بال اس میں سے اس کی مدد سے نکل آتا ہے تو امید کرتی ہوں یہ چھوٹا سا اورگنائزر کو اچھا لگا ہوگا اس طریقے سے بنا کے آپ اس کو اپنے گھر میں بھی ضرور رکھیں گے اب چلتے ہیں اپنی اگلے ٹپ کی طرف میری اگلے ٹپ جو ہے نا یہ اس طرح کے ٹوٹ پیس کے باکسز کو لے کر ہے جب بھی ہم ٹوٹ پیس کا یوز کرتے ہیں تو اس کے باکسز کو پھینک لیتے ہیں تو یہ اتنے کمال کے ہوتے ہیں آپ اس سے ڈیفرنٹ اورگنائزرز بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں ملٹی پرپس اورگنائزر ہے آپ لوگوں نے لے لینا ہے یہ ٹی درش کے باکسز مطلب یہ جو ٹوٹ پیسٹ ہوتی ہے اس کے باکسز لے لینا ہے اور اس کو میڈ میں سے کٹ کر لینا ہے کٹر کی مدد سے چھوٹے مدد سے کٹ نہیں ہوں گے آپ نے کٹر کی مدد سے اس کو ٹو پارٹس میں کٹ کر لینا ہے تو دونوں کو میں جو نا کٹر کی مدد سے کٹ کر لوں گی یہ جو میں بنا رہی تھی نا یہ بچوں کی پینسلز وغیرہ رکھنے کے لیے بال پوائنٹس ہو گئی اس کو رکھنے کے لیے میں بنا رہی تھی اب آپ نے اس کو جو نا کسی بھی گفت پیپر سے اچھے سے رہی تھینا ہے جو میں نے میڈ والے تھے نا دو باکسز اس کو میں نے تھوڑا سا بڑا رکھا اور جو دو سائٹس والے تھے نا میرے پاس باکس جو ٹوٹ پیسٹ کی میں نے تھوڑا سا چھوٹا رکھا تھا تقریباً دو سے تین انچ کا فرق تھا اب میرے پاس یہ والا گفت پیپر پڑا ہوا تھا اب میں ان تین چاروں کے اوپر جو نا گفت پیپر اچھے سے لگا دوں گی آپ چاہے تو سکوچ ٹیپ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ یو ایچو کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں تو میں اس کو سکوچ ٹیپ کی مدد سے جو نا تمام باکسز کے اوپر اس گفت پیپر کو لگا دوں گی اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نہ اگر میری کوئی بھی ٹیپیں فلو کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں کہ میں تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتانا اور مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اچھے سا کومنٹ بھی کرنا اور یہاں پہ جو دیکھنے میں نے چاروں باکسز کے اوپر جو نا کتنے اچھے طریقے سے ہم نے کورٹ چڑھا لیے میں اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی تھی اسی طرح میں باقی جو دو باکسز ہیں ان کے اوپر بھی کورٹ چڑھا لوں گی تو یہ دیکھو ٹھیک ہے نا آپ لوگ چاہے گلیٹر والا بھی اس کے اوپر لگا سکتے ہیں وہ بھی بہت بیوٹیفل لگتا ہے اس کے اوپر لگے نا تو میرے پاس یہی اویلیبل تھا گھر میں تو میں ہی اسی کو ہی یوز کروں گی اور اس کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایکسٹرا بوٹر تو ان کو بھی مت پھینکا کرنے کیونکہ بہت زیادہ جو نا وہ کام کی ہوتی ہیں جاکہ میں آپ لوگوں کو اس کا یوز بتانے والی ہوں تو اب میں جو نا ان چاروں باکسز کو آپس میں گلوم گن کی مدد سے جھوڑ دوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں ان کو جھوڑ دوں لوگوں نے دونوں بڑے والے باکسز کو آپس میں جھوڑنا ہے اور پھر باقی جو ہے نا دونوں کے سائٹ پر ایک چھوڑا چھوڑا باکس جو ہے نا وہ جوڑ دیں گے اس طریقے سے تو یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا پیارا سا چھوڑا سا میرے پاس آرگنائزر بن کے تیار ہو چکا ہے اب جیس کے اندر میں اپنی تمام چیزوں کو ڈال دوں گی میری بالوائٹس ہی اچھا کینچی وغیرہ جو جو استعمال میں ہو دی ہیں تو یہ دیکھنے چھوڑا سا ملٹی پرپس آرگنائزر بن کے ہمارے پاس تیار ہو چکا ہے لیکن جو اس کا لور پارٹ ہم اس کا یوز کریں گے اسے ایک اچھا سا ارگنائزر بنائیں گے آپ لوگوں نے جو ہے نا اس طریقے سے ہینگر کی شیپ کا جو ہے نا اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے اس کے اوپر کوئی بھی وال پوائنٹ کام نہیں کر دی یہ جو میرے پاس تھا نا یہ جو میرے پاس کین تھا یہ الکوہل کا تھا اس طرح کے تو عام مطلب ہوتے ہیں آپ لوگ کسی بھی صرف کا یوز کر سکتے ہیں ایریل لیکویڈ آتا ہے اس کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یوز کر دی ہیں کوئی ایکسٹرا بوٹل پڑی ہو گھر میں پانی والی آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ بوٹل یوز کریں گے نا اس کی جگہ تو وہ بہت بیسٹ ہے اس کی کٹنگ بھی اچھی ہوگی نیٹ ہوگی اور وہ لانگ لسٹنگ بھی ہوگی یہ بھی لانگ لسٹنگ ہے کافی ہارت تھا اس کا میٹیریل دیکھیں نا یہ بھی بہت اچھا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا آپ نے بس اس کی کٹنگ کر لینی ہے اوپر سے میں نے اس کی ہینگر کی شیپ رکھ لی تھی تاکہ میں اس کو کہیں پہ بھی آسانی سے ہینگ کر سکوں اور یہ دیکھ لیں اس طریقے سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں سب سے مشکل کام اس میں لگتا ہے جو ہم چھوڑی کو بار بار مجھے گرم کرنا پڑ پھر میں اس کو کٹ کرتی ہوں تو دیکھیں کتنا پیارا میرے پاس چھوٹا سا ارگنائزر بن کے تیار ہو چکا ہے آپ نے اس کے اوپر یہ سٹیکر لگا ہو اس کو میں جیسے اتار کے اس کو اچھے سے اب میں اندر سے واش کر لوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا چھوٹا سا ارگنائزر بن کے تیار ہو چکا ہے آپ چاہے تو اس کو اور بیوٹیفل بنانے کے لیے اس کو باہر سے ڈیکور کر سکتے ہیں میں اس کو سیمبل ہی رکھوں گی اور اپنی تمام سکاوچ ٹیپ کو اس کے اندر اورگنائزر کروں گی میرے پاس چار سے پانچ قسم کی سکاس ٹیپز تھیں کٹر تھا ان سب چیزوں کو میں اس کے در اورگنائز کروں گی تمام ویڈیو بناتی ہوں میں چھوٹا چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو اس کے اندر تو امید کرتی ہوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تمام ٹیپنٹ ویڈکس پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اوکی جی اب نیکس ویڈیو تک ہے اللہ حافظ اب میں آپ کو اس کو ہینگ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں اوکی جی اللہ حافظ